پچھلی بار رویل چیمپین کی سٹوری میں فوٹو میں جسے تم ڈونڈ رہے ہو تم اس سے پہلے ہی مل چکی ہو وارڈن نے کہا کہ سب سوچنا بیکار ہے اگر تم اس طاقت کو سمجھ کر کنٹرول نہیں کر پائے چیمپین نے اس اورا کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا تھا اسے صرف ایک ہی سوال کے جواب کی تلاش تھی اسے محسوس ہوتا تھا کہ کچھ بہت ضروری چیز تھی جو اسے پتا کرنی تھی اور اسے کبھی کوئی بندت چاہیے ہو تو اسے ضرور یاد کرنا اسے ایک بار پھر اپنی پرانی میمریز یاد آنے لگی میں نے تمہارے لیے ایک آخری ٹیسٹ رکھا ہے میں جانتا ہوں کہ تم دونوں جاننا چاہتی ہو کہ تمہیں ایک دوسرے سے پہلے کبھی ملنا یاد کیوں نہیں ہے اور اب میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ دن اتنی جلدی آ جائے گا پر جب صحیح ٹائم آتا ہے تو سچ کو سامنے آنے سے کوئی نہیں روک سکتا اور تم دونوں کو ایک ساتھ اپنے سامنے دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ سمیں اب آ گیا ہے اور جو میں تمہیں بتانے والا ہوں وہ تھوڑا سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے پر جس سمیں تک میں اپنی بات ختم کروں گا تم دونوں کو اپنے سوالوں کے جواب مل جائیں گے اس لیے میں تمہیں شروع سے بتاتا ہوں تو یہ سب تب شروع ہوا تھا جب میں ایک لمبے سمیں کے بعد ٹاؤن ہال 11 کے آنے کے ساتھ کلیش ویڈج میں واپس آیا تھا اور تم دونوں مانو گی نہیں پر گوبلنگ کنگ اس سمیں میرے لئے بھی ایک رہصے تھا اور میں بھی یہ مانتا تھا کہ گوبلنگ کنگ کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا پر جلد ہی میرا سامنا سچائی سے ہونے والا تھا کیونکہ جب مجھے میری پرانی بک آف ایوری تھینگ واپس ملی میں یہ جان کے حیران تھا کہ گوبلنگ کنگ کو میں نے ہی بنایا تھا اور کیسے میری گلتی نے ٹائم کو بدل دیا تھا اس ڈائیری کو پورا پڑھنے کے بعد مجھے اپنی ساری میمری یاد آ گئی تھی اور ان کے بارے میں صرف سوچنے پر بھی مجھے دکھ ہوتا تھا اس لیے میں نے اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا پر اسے پڑھنے کے بعد مجھے ایک بات کا انوباب ہو گیا تھا کہ گوبلنگ کنگ اپنے ٹائم پریزن سے باہر نکل چکا تھا اور کیونکہ اس سمیں لیکروپس نے مجھے شراب دیا تھا میں ویلیج سے باہر نہیں جا سکتا تھا پر گوبلنگ کنگ کو روکنا بھی ضروری تھا اور صرف ایک ہی ٹروپ تھی جو اس سب جانکاری کو سنبھال سکتی تھی اور میری مدد بھی کر سکتی تھی اور وہ تھا گرینڈ وارڈن جس نے گوبلنگ کنگ کو بنایا تھا میں اس گرینڈ وارڈن کو اولڈ وارڈن یا پھر وارڈن او کہتا ہوں یہ سب کیسے کام کرتا تھا وہ مجھے اس سمیں پتا نہیں تھا پر ہم آپس میں اپنی ڈائیری سے بات کر سکتے تھے اور اولڈ وارڈن نے مجھے بتایا تھا کہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو میں ابھی نہیں کر سکتا پر وہ ممکن ہیں اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے پاس ایک پلان ہے جس سے وہ گوبلنگ کنگ کو ہمیشہ کے لئے ہرا سکتا ہے اور پھر اس کے ہی کہنے پر میں ایک بار پھر سے کلیش ویلیج سے باہر گیا تھا کیونکہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے وہاں ایک نیڈر وارئر ملے گی جو گوبلنگ کنگ کو ہرا سکتی ہے اور لیکروپس کے شراب کو توڑنے کے لئے اولڈ وارڈن نے مجھے بتایا تھا کہ میں کیسے ٹائم میں پیچھے جا سکتا ہوں اس لئے میں اس سمعے میں چلا گیا جب میں سب سے پہلے ویلیج کو شوڑ کر چلا گیا تھا اور جب میں اس سمعے میں پہنچا مجھے اپنی ساری پرانی میمری یاد تھی اور میں جانتا تھا کہ میں اس کے بعد کیا کرنے والا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ اگر میں سب کچھ پہلے کی طرح کروں گا تو میں کچھ بھی نہیں بدلوں گا اس لئے بلڈر بیس پر جانے کی وجہ میں اس واریئر کی تلاش میں ایک ویلیج میں آ پہنچا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور وہاں میں تم سے ملا تھا فورڈن نے روائل چیمپئن سے کہا تم اس سمعے بہت چھوٹی تھی پر اس سمعے بھی تمہارے آنکھوں میں ایک واریئر دیکھی جا سکتی تھی اور چھوٹی عمر سے ہی تم بہت اچھی فائٹر تھی اس لئے میں نے تمہیں اورہ کا استعمال کرنا سکھایا تھا پر تم اس سمعے کچھ نہیں سیکھ پائے اور میں تمہیں وہیں چھوڑ کر آ گیا تھا اور کیونکہ جو انڈہ تمہارے ویلیج کے ایلڈر نے مجھے دیا تھا میں اسے اپنے ساتھ ٹائم میں واپس نہیں لے جا سکتا تھا اس لئے میں نے اسے اسی سمعے میں ویلیج میں چھوڑ دیا تھا اور پھر میں واپس اوریجنل ٹائم میں لوٹ آیا تھا اور جس کے بعد لمبے سمعے تک میری اوڈ وارڈن سے کبھی بات نہیں ہوئی اور کیونکہ ویلیج میں سب نارمل تھا میں نے اس سے پھر سے کبھی بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کی پر جب بلڈر نے ٹاؤنھول ٹویل کو بنایا اس کے ساتھ ہی گوبلنگ کنگ کے نئے ویلیج دیکھے گئے اور ایک بڑا میگا ڈریکن بھی دیکھا گیا اور اس ڈریکن کے بارے میں جان کر مجھے لگا کہ میرے ٹائم میں پیچھے جانے سے ایک نیا کلیش ویلیج بن گیا تھا پر جب اچانک سے ایک دن مجھے اوڈ وارڈن نے پھر سے لکھا کہ سب پلین کے مطابق چل رہا ہے تو میں حیران تھا اوڈ وارڈن نے مجھے بتایا کہ اسے پتا تھا کہ میں اس واریر کو پہلی بار میں نہیں لا پاؤں گا اور اس نے مجھے وہاں اس انڈے کے لیے بیجا تھا جس سے یہ میگا ڈریکن آیا تھا اور وہ صرف چیک کرنے کے لیے تھا کہ گوبلنگ کنگ سچ میں ٹائم پریزن سے باہر نکلا تھا یا نہیں اور اوڈ وارڈن اس بار پوری طرح سے تیار تھا گوبلنگ کنگ سے لڑنے کے لیے اور وہ پوری طاقت سے اس بار اس پر اٹیک کرنا چاہتا تھا پر اس سے پہلے کہ ہم ایسا کچھ کرتے باربیرین کنگ اچانک سے ارتھ پہ چلا گیا جس کے قارن لیکروپس بھگوان ایک بار پھر سے گسا ہو گئے تھے پر میں نے کسی طریقے سے انہیں شانت کیا اور انہوں نے خوش ہو کر جانے سے پہلے مجھے جوان کر دیا تھا جوان ہونے کے بعد میں پہلے سے بھی زیادہ تیار تھا اور اس سے پہلے کہ ہم گوبلنگ کو ڈوٹتے بس ایک آخری کام کرنا رہ گیا تھا اور وہ تھا چیمپنگ کو ویلیج میں لانے کا کیونکہ وہ گوبلنگ کنگ کو ہرا سکتی تھی اس لئے میں نے ایک پورٹل سے تمہیں ویلیج میں لا دیا اور یہ تو اچھا تھا کہ تمہیں میں تب بھی یاد تھا اور تم تو لڑائی کے لئے ایسے بھی تیار تھی پر کوئی نہیں جانتا تھا کہ گوبلنگ کنگ اب کتنا طاقتور بن گیا تھا اس لئے تمہاری شکتی کو بڑھانے کے لئے میں نے تمہیں ڈاک لگزر دیا ڈاک لگزر نے پہلے تمہیں بڑھا کیا پر پھر کچھ ایسا ہوا جس کی مجھے بھی امید نہیں تھی تمہارے اندر اتنی شکتی تھی کہ ڈاک لگزر کو تم کنٹرول نہیں کر پائی اور تم نے کنگ اور کنگ پر ہی اٹیک کر دیا جس کے قارن مجھے گوبلنگ کنگ کی طرح تم پر بھی اٹیک کرنا پڑا اور واپس تمہارے ویلیج میں بیجنا پڑا جہاں ڈاک لگزر کام نہیں کرتا تھا ڈاک لگزر کی شکتی اتنی زیادہ تھی کہ جب تم اٹھی تمہیں کچھ بھی یاد نہیں تھا اور اسی لئے میں نے تمہیں اتنے سارے ٹیسٹ دیئے تھے تاکہ تم اپنی طاقت کو کنٹرول کر سکو اور تمہیں تمہارے ویلیج میں چھوڑنے کے بعد میں نے دیکھا تم نے کنگ اور کنگ کو گائل کر دیا تھا پر میں نے اپنے اوراں سے انہیں ہیل کر دیا اور اپنے اوراں سے ہیل کرنے کے بعد تم دونوں کو بھی کچھ یاد نہیں تھا اور اولڈ وارڈن کے کہنے پر میں نے تمہیں کبھی یاد بھی نہیں دلایا کہ وہاں کیا ہوا تھا اور کنگ کو جو اس فورسٹ میں ہنٹرس کی میمری دکھی تھی وہ صرف کوئی میمری ہی نہیں تھی وہ سب سچ تھا جو ہنٹرس نے کسی دوسری ٹائم لائن میں دیکھا اور کیا تھا اور اس حادثے کے قارن ایک اچھی چیز ہوئی وہ تھی کہ میں پہلی بار فورسٹ میں گیا تھا جہاں میں فورسٹ گارڈ اور اس پتوں سے بنے کیپ سے ملا تھا اور اسے دیکھنے کے بعد مجھے پتا تھا کہ گوبلنگ کنگ اس بار طاقتور بن گیا تھا پر فورسٹ گارڈ نے مجھے بتایا کہ وہ وہاں سے چلا گیا تھا اور اول وارڈن نے بھی مجھے بتایا تھا کہ گوبلنگ کنگ اب جہاں بھی ہے وہاں بہت خوش ہے اس لئے مجھے پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پر میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے کبھی اول وارڈن سے یہ نہیں پوچھا کہ اس کے ویلیج کا کیا ہوا تھا جب گوبلنگ کنگ وہاں سے چلا گیا تھا اور میں ایسا مانتا ہوں کہ گوبلنگ کنگ اب بھی کسی نہ کسی کلیش ویلیج میں ہے اور یہ تھا پورا سچ جو کی میں نے اپنی بک آف ایبریتھنگ اور ڈائری پہ لکھا تھا کوئن اور چیمپئن یہ جان کر بہت خوش تھی پر وہ وارڈن کے لئے اداس تھی اور انہوں نے وارڈن سے کہا کہ تم نے یہ ہمیشہ اپنے تک کیوں رکھا ہم تمہارے پریوار کی طرح ہیں تمہیں ہمیں بتانا چاہیے تھا ہم تمہاری مدد کرتے وارڈن نے کہا شاید ہاں پر شاید نہیں بھی پر اب میں کافی الگ محسوس کر رہا ہوں اور امید ہے کہ تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے چیمپئن اور کوئن نے وارڈن کو یہ بتانے کے لئے شکریہ کہا جس کے بعد وارڈن وہاں سے چلا گیا وارڈن کے جانے کے بعد کوئن نے چیمپئن سے پوچھا کہ اب تم کیا کروگی چیمپئن نے کہا پتا نہیں پر مجھے کلیش ویلیج کافی پسند آیا ہے اور ہاغ رائیڈر میرے اچھے دوست بھی بن گئے ہیں تو شاید میں یہی رہوں گی اور تم چیمپئن نے پوچھا میں جانوں گی کہ گوبلنگ کنگ ٹائم پریزن سے باہر کیسے نکلا تھا اس نے اس کیپ کے بدلے میں کیا تیاغہ تھا اور وہ اب کہاں ہیں تو یہ تھی کہانی رویل چیمپئن کی امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو اس ویڈیو پر لائک شوڑ نہ مت بولے گا اور آپ سبھی کا شکریہ اس کہانی کو دیکھنے کے لئے اور اس پورے سفر میں میرے ساتھ بننے کے لئے تو یہ تھے چھے کے چھے پارٹ رویل چیمپئن کی سٹوری کے اور اس کے کچھ اور بھی جو مسنگ پارٹ ہیں وہ آنے والی ویڈیوز میں آئیں گے جس میں آرچر کوئن جانے گی کوبلنگ کنگ کے ٹائم پریزن سے نکلنے کے بارے میں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی پر جانے سے پہلے کومنٹس میں ضرور لکھے گا کہ آپ اگلی سٹوری کس کے دیکھنا چاہو گے کلاؤک ورک کنگ کی کلیش روائل سے کسی ٹروپ کی پہلی آرچر کی سٹوری یا پھر برول سٹار سے گیل کی سٹوری یا پھر آپ مائنگ کرافٹ کی سٹوری سننا چاہو گے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لئے شکریہ پھر ملتے ہیں ایک اور مزدار کہانے کے ساتھ دیکھنے کے لئے شکریہ ملتے ہیں